ہلو سٹوڈنٹس ویلکم تو سی او ایٹ ہندی میڈیم چینل دیکھیں سٹوڈنٹس بہار بورڈ کا اگزامنیشن اب صرف اور صرف ایک ویک بچ چکا ہے یا اس سے بھی کم ویک بچ چکا ہوگا اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ پا رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کلی آپ کا اگزام ہو یا پرسو ہو اب ڈپنٹس کرتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کب ملی ہے لیکن آپ سبھی سٹوڈنٹس کے دماغ میں صرف ایک چیز گھوم رہی ہے کہ اگزام اتنا نزدیک آگیا آپ تو سر ڈر لگ رہا ہے آپ کیا کیا جائے اب تو جو ہے جانے ہی پڑے گا اگزام دینے سو میں دو چار باتیں ایسی بتانے والا ہوں جن سے آپ کا ڈر بھاگ جائے گا پوری طریقے سے اور کانفیڈنٹ ہو کے آپ اپنے اگزام میں جائیں گے اور پیپر کو بہت اچھے طریقے سے سال کر کے آئیں گے سب سے پہلے آپ سٹوڈنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ ڈر کس کو لگتا ہے ڈر اس کو لگتا ہے جس کو فکر ہوتی ہے کس چیز کی پڑھائی کی ایس سارے سٹوڈنٹس جو اپنی پڑھائی بہت اچھے طریقے سے کیے ہیں انہی کو ڈر لگے گا جن کی تیاری ہی نہیں ہوئی ہے جنہوں نے سال بر اپنی بکس ہی نہیں اوپن کی ہے وہ تو ایسے ہی فری فانڈ گھوم رہے ہیں آپ چوراہے پہ چلے جائیے دس وی کے یا بار وی کے ایسے بہت سارے بچے مل جائیں گے جو وہاں پہ چائے پی رہے ہیں حالانکہ ایک وک ان کے لیے بھی اگزامینیشن بچ چکا ہے لیکن پھر بھی وہ موج میں ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے تو ان کو فکر ہی نہیں ہے اب جیسے ایک اگزامپل سے سمجھئے مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا اگزامینیشن کیسا جائے گا مجھے فکر کیوں ہوتی ہے مجھے اگزامینیشن دینے جانا ہے نہیں کیونکہ میں نے ان سبھی بچوں کو پڑھایا ہے ان کے ساتھ دن رات محنت کیا ہے سو مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے مجھے اپنے سارے سٹوڈنٹس کی فکر ہے جن کو میں نے پڑھایا ہے کیونکہ میں ان سے پیار کرتا ہوں میں ان کو ایک طریقے سے محنت کا ریزلٹ پاتے دیکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے محنت کیا ہے تو ان کا ریزلٹ اچھا ہوگا اس لیے مجھے فکر ہوتی ہے آپ سب بھی بچوں کی اس لیے میں اس ٹائپ کی ویڈیوز بھی بناتا ہوں اس کے علاوہ لمبے لمبے میراثونز بھی میں نے لیے ہیں امپورٹنٹ کوئیشنز بھی بتائے ہیں اور لگتار دو تین مہینے سے آپ کی بہت اچھی تیاری بھی کروا رہا ہوں لائیو کلاس کے بعدم سے ٹھیک ایسے ہی آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے جولائی سے اگست سے سپتمبر سے اپنی تیاری بھی اچھی کی ہوگی لیکن لازٹ ٹائم میں سب کو ڈر لگتا ہے میں جب باروی کلاس میں تھا مجھے بھی ڈر لگا تھا بٹ ایک پیپر دے کے آ جائیں گے اس کے بعد آپ کا کانفیڈنس ساتھوی آسمان پہ پہنچ جائے گا لیکن وہی ایک پیپر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ایک پیپر اگر گڑھ بڑھ ہوا تو آپ کا کانفیڈنس ڈاؤن بھی جائے گا اور اگلے سارے پیپرز گڑھ بڑھ ہو سکتے ہیں اور ایک پیپر پہلا پیپر ہی اگر اچھا ہو گیا تو کانفیڈنس ساتھوی آسمان پہ پہنچ جائے گا اور آپ کا سارا پیپر بڑھیا ہوگا سو آپ سبی بچوں کے ایک چیز سوچ رہا چاہیے کہ جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہے تھوڑے سے کے لیے ڈر کے آپ اپنا کانفیڈنس ڈاؤن کر کے پہلے پیپر کو خراب کر کے آپ کو کیا مل جائے گا اس لیے آپ سبی سٹوڈنس یہ سوچئے کہ اگر میں نے محنت کیا ہے تو میں فولی کانفیڈنس ہو کے پہلا پیپر دینے جاؤں گا اور پہلے پیپر کو سب سے بیسٹ بناوں گا اور میرے سے گیارنٹی لکھ کے لے لیجے اگر فرسٹ پیپر آپ کا سب سے تگڑا گیا نا آپ سارے پیپر تگڑے گر آئیں گے یہ گیارنٹیڈ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میری جتنی بھی میراثانس ہیں تین میراثانس ہیں ایک جو ہے وہ ایم سی گیوز قویشنز کی ایک آپ کے دو نمبر کی اور ایک تین نمبر کی آپ کو سی او ٹی ہنڈی میڈیم چینل پہ مل جائے گا یا میں ابھی اس ویڈیو کے لاشٹ میں دکھا بھی دوں گا صرف ان کو پر جائیے سارے قویشن اسی سے آئیں گے ٹھیک ہے لیکن ڈرنا نہیں ہے کیونکہ جو ڈر گیا وہ اپنا کانفیڈنس لیبل ڈاؤن کر دیا پھر اس کا سارا کا سارا پیپر ختم ہو جائے گا ایک چیز اور سمجھے گا یہ ڈر کے پیچھے کا ریزن پتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اکیلے پیپر دینے جا رہے ہیں اکیلے پیپر دینے جا رہے ہیں ابھی آپ کے دماغ میں یہ ہی ہوگا کہ میں تو میرا ہی پیپر خراب ہوگا نہیں لاکھوں بچوں کا پیپر خراب ہو سکتا ہے لاکھوں بچوں کا پیپر اچھا ہو سکتا ہے جب آپ سینٹر پہ جائیں گے نا تو آپ کا ڈر بہت حد تک کم ہو جائے گا ڈر آپ کو تب ہی تک لگ رہا ہے جب آپ گھر میں اپنے ایک کمرے میں سیمیت ہیں کیونکہ آپ یہ نہیں جان رہے ہیں آپ کے دماغ میں یہ بھی نہیں چل رہا ہوگا کہ لاکھوں بچے پیپر دینے جائیں گے تو سب کا بھی تو گربڑ ہو سکتا ہے اگر پیپر کٹھن آیا تو تو اس لیے آپ سبھی سٹوڈنٹس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ لاکھوں بچوں کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ پیپر کیسا ہوگا کیونکہ ہم انسان ہیں جب بھی کوئی اچھی چیز ہونے ہوتی ہے تو ہم اس کا نیگٹیب سائٹ بھی ڈھوٹتے ہیں جیسے کئی بار ہمیں کوئی پرائز مل رہا ہوتا ہے یہ سکولرشپ ہی لے لیجئے بچپن میں سکولرشپ کو لے کے اپن بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ چھاتورتی ملے گی بھی اور میں آس دیکھ رہا تھا کہ مجھے بھی ملے گی ان سبھی لڑکوں کو مل رہی تھی اور مجھے یہ بھی چل آتا کہ اگر مجھے نہیں ملی تو اور سچ میں مجھے نہیں ملی گھر پہ آ کے میں رویا تھا تو اس طرح سے نیگٹیب تھوٹس بھی آتے ہیں جیسے آپ کو لگے گا کہ ڈر لگ رہا ہے ایسے ہی لاکھوں بچوں کو ڈر لگے گا لیکن وہی ڈر کو پار کر کے اسی ڈر کو ختم کر کے جس نے اپنی کانفیڈنس کو بڑھا لیا اور پہلے پیپر کو تگڑے طریقے سے لکھ کے آگئے تو آپ کا کانفیڈنس ساتھوے آسمان پہ پہنچے گا اور اس کی وجہ سے آپ اپنے سارے پیپرز کو اچھا کریں گے ہر سال بچے اچھا کرتے ہیں کوئی نیا تھوڑی ہے تو اگر آپ نہیں ڈرے اگر آپ کانفیڈنس ہوگے اگزام دینے گئے تو آپ بھی اس بار ٹاپ کریں گے آپ کا بھی سپنا پورا ہوگا ساتھی ساتھ جب آپ اپنے سپنے کو پورا کریں گے تو آپ اکیلے اپنے سپنے کو پورا نہیں کر رہے آپ بہتوں کی امید ہیں بچوں آپ خود کا سپنا پورا کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کا سپنا پورا کر رہے ہیں اپنے ٹیچرز کا سپنا پورا کر رہے ہیں اس لیے آپ کے کندھوں پہ بہت زیادہ بڑی والی کو ملتا نہیں کچھ زندگی میں لڑنے والوں کے قدموں میں سارا جہان ہوتا ہے تو اس بات کو رکھ کے اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے اور بہار بورڈ اگزامنیشن میں بار اگدم توفان مچا کے آئیے میری بیسٹ وزنس آپ سبی کے ساتھ ہے لاشٹ میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی بچوں کی تیاری اچھی نہیں ہوئی ہے ان کو بس ایک ہی چیز کرنا ہے منہ کہ آپ کو یوٹیپ پہ آ جانا ہے فٹاک سے آگئے یوٹیپ پہ یوٹیپ پہ آ کے آپ کو سرچ کر دینا ہے سی او ایٹی ہنڈی میڈیم جیسے اس چینل پہ آ گئے آپ ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا لائیو کلاس لائیو کلاس میں آئیے اور یہاں پہ فجکس کی ایک میراثون آپ کو دیکھے گی اس میراثون کو پچیس جنوری کو میں لینے والا ہوں مطلب آجی کے دن لینے والا ہوں اور لگ بک تین سے چار گھنٹے کی میراثون ہوگی جس میں اپنے اپکے ایم سی کے اس قویشن ڈسکس کیے جائیں گے اس کے علاوہ دو اور میراثون میری ہوئی ہے ایک پانچ انگ والی یہ رہا ایک گھنٹے 20 منٹ کی اور ساتھ ہی ساتھ ایک دو نمبر والی ایک گھنٹے 40 منٹ کی تو ان سبھی میراثون کو دیکھ جائیے انہی میں سے questions آئیں گے باقی best of luck بچو بہت اچھا گریے اپنے examination میں میری بہت ساری ویسز آپ کے ہمیشہ ساتھ رہے گئے exam hall تک بائی بائی ٹیک کیا جہند